اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسلی امری و حلوال اگدت من لسانی یفقہ قولی ساحل ندیم صاحب نے پچھلے دنوں ایک پوڈکاس کیا نادر علی کے ساتھ جس میں وہ ہر چیز کو ٹائم ٹریول اور دوسری دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جیسے حضرت ذلکنین علیہ السلام کے واقعے کو یاجوج ماجوج کو اور جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ سب وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ٹریول تھا دجال تب موجود نہیں تھا انہوں نے ٹائم ٹریول کیا دجال نے پیدا ہونا ہے ابھی اور ابھی آنا ہے یہ تمام باتیں ان کی اپنی سوچیں اور سمجھ کے مطابق ہیں اگر آپ یہ سوچ کے ساتھ ایگری ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کے امان عبادات عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ڈس ایگری ہو جاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جسٹ ایک سوچ اور ایک ریسرچ ہے تو یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ یہ ہے جب تجال اور یاجوج ماجوج ہم پر چھوڑے جائیں گے جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہوں گے امپورٹنٹ یہ ہے وہ کہاں سے آئیں گے کب آئیں گے اس وقت کہاں ہیں یہ نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہی ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جب وہ چھوڑے جائیں گے ہم پر ہمیں اپنے امان کی حفاظت کرنی ہوگی لیکن ساحل ندیم صاحب کی ایک بات سے میں بہت سختی کے ساتھ اختلاف کروں گا وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قابل حجت ہے اور ضعیف حدیث کو دلیل کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس بات پر میں ساحل ندیم صاحب سے متفق نہیں ضعیف حدیث نہ اعمال میں لی جا سکتی ہے نہ ہی فضائل میں جیسے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کے مصنف حدیث کے بہت بڑے عالم وہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث کسی صورت نہیں لی جا سکتی کیونکہ ضعیف حدیث کی سنت ہی ٹھیک نہیں تو کیسے لی جا سکتی ہے اگر ضعیف حدیث لی جا سکتی ہے تو کئی ضعیف حدیث ایسی ہے جو میں سناوں گا تو آپ خود فوراں بول پڑیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا اور وہ احادیث بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ضعیف ہیں اور ان ضعیف احادیث کا میں یہاں ذکر بھی نہیں کر سکتا تو احادیث صرف اور صرف صحیح ہی لی جائے گی جو واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساحل لدیم صاحب کہتے ہیں ضعیف حدیث میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں تو کیا ان اچھی باتوں کو ضعیف کہہ کر چھوڑ دیں ساحل صاحب میں بھی اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں کیا آپ میری ان اچھی باتوں کو حدیث کہیں گے نہیں لوجک منطق آپ ایسا کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے اسی طرح ضعیف حدیث میں چاہے اگر کوئی اچھی بات ہی کیوں نہ لکھی ہو وہ صحیح حدیث نہیں ہو جائے گی وہ ضعیف ہی رہے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بن جائے گا آپ اس اچھی بات پر ویسے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں اس سے صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مت کہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بات کہی حدیث نمبر 102 تو ضعیف حدیث کسی صورت نہیں لی جا سکتی باقی ساحل صاحب کی باتیں ٹائم ٹریول ملٹی ورس دوسری دنیا وغیرہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نہ بھی مانا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں ان کی ان باتوں سے بھی ایگریڈ نہیں ہوں میں اس پر مختصر تفسرہ کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ باتیں اتنی ایمپورٹن نہیں ہیں ٹائم ٹریول اور ملٹی ورس جیسی کوئی چیز نہیں اس کا ذکر ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 5 میں کوئی بھی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے یعنی ٹائم ٹریول اپنے وقت سے پیچھے یا آگے نہیں جایا جا سکتا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ فلمز موویز انڈیٹینمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں اسلام کی تو ساری بیس ہی یہی ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آسکتا ہر انسان کے پاس ایک لفظ رہ جائے گا وہ ہے کاش کاش میں فلاں نے کیا کر لیتا کاش میں یہ کام کر لیتا کاش اسلام کی تو بیس ہی ہے یہ اسلام تو بار بار زورت دیتا ہے کہ وقت کی قدر کرو یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا وقت ریورس نہیں ہوگا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جس جزیرے میں دجال سے مل کر آئے تھے وہاں سے دجال نکل چکا ہے اب دجال نے ظاہر ہونا ہے دجال اس وقت دنیا میں مجود ہے اور جل ظاہر ہونے والا ہے دجال کے حوالے سے ڈیٹیل لیکچر میں نے دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سائل صاحب سورہ کہہف کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ذلقنین علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ کسی اور پلینٹ میں کیا اور سورج کو بلیک ہال میں ڈوبتے دیکھا ساہل صاحب سورج کب اور کس گلیکسی میں بلیک ہال میں ڈوبا ہے کوئی سائنٹیفک تھیوری ہے آپ کے پاس اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں آپ آیات کو غلط سمجھے ہیں آپ کہتے ہیں سبابن کا ترجمہ غلط ہے ٹھیک ہے ڈیشنری چیک کریں اور اس کا ترجمہ چیک کریں میں آپ کو ڈسپلی کروا دیتا ہوں آپ تو ویسی ورملی باتیں کر رہے ہیں کوئی ڈیشنری چیک یا ڈسپلی نہیں دکھا رہے ہیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں اس لفظ کا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنا یا کسی چیز پر پہنچ رہا ہے اور دونوں ہی مطلب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی اور ان کے سفر کے لئے ساد و سمان حاصل ہوا اور وہ کچھ اور حاصل کرنے کے لئے چل پڑے دونوں ہی مطلب ٹھیک ہے اور سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت امہ چھاسی میں ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں وہ پہنچے اور اگلی آیت اس بات کو ہمیں سمجھا رہی ہے آگے لکھا ہے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا یہاں لفظ آین کا مطلب آنکھ نے دیکھا کسی انسانی آنکھ کا دیکھنا ذلکر نین علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھا یعنی ذلکر نین علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھا سورج کو چشمے میں ڈوبتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج واقعی چشمے میں ڈوب رہا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذلکر نین علیہ السلام کی آنکھ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا چشمے میں جیسے مثال کے طور پر آپ سمندر کنارے کھڑے ہو جائیں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اور سمندر میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں تو میں کہوں گا ساہل ندیم صاحب کی آنکھ نے سورج کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا یہاں لفظ انسانی آنکھ کے دیکھنے کی بات کر رہا ہے یہاں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ذلکر نین کو لگا کہ وہ سورج چشمے میں ڈوب رہا ہے نہ کہ اصل میں ڈوبا پھر اسی طرح وہ یاجوج باجوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا وہاں سے یاجوج باجوج آ رہے تھے تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے وہ کسی اور دنیا سے آ رہے تھے جیسے ملٹی ورز جیسے کوئی چیز اس میں بھی وہ ترجمہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں یہاں لفظ صدا فائینی کا صحیح ترجمہ اگر آپ ڈشنری میں جا کے چیک کریں تو بنتا ہے دو پہاڑوں کے کنارے ڈشنری جاہے چیک کریں میں ڈسپلی کروا رہا ہوں آپ بھی کروائیں تو ملٹی ورز اور ٹائم ٹریول جیسی کوئی چیز نہیں یہ بیک ٹو دا فیوچر کی حد تک اور ڈاکٹر سٹینج جیسی موویز کی حد تک ٹھیک ہے حقیقت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں اور سورہ کہہف میں جتنی بھی مثالیں دی گئی تمام اسی دنیا سے ریلیٹڈ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ذلکر نیر علیہ السلام کی اصحابے کہہف کی وہ باغ والوں کی تمام اسی دنیا سے ریلیٹڈ تھی اور یہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں آیت نمبر آٹھ اور نو میں کہ اگر دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ فرشتوں میں سے ہی رسول بیجتے کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہیں اس لیے اللہ نے انسانوں سے ہی رسول بیجا تو اللہ نے ہمیں جو بھی اگزمپل دی کسی بھی قوم کی تو وہ اسی دنیا کی دی نہ کہ کسی اور دنیا کی دی کیونکہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں وَآخْرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَا رَبِّ الْعَالَوِينَ